آپ بازار جاتے ہیں یا آپ منڈی جاتے ہیں وہاں سے فل اور سبجی خریدتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر آشتہ رہے ہوگا اور شرم بھی آئے گی کہ اکیسویں شتابدی میں محلاؤں کی منڈی لگائی جا رہی ہے ان کی خرید بیچ ہو رہی ہے مدی پردیش کے سپوری میں اس سے ایک پرمپرا کی طرح منایا جاتا رہا جس میں پرشاسن کا بھی کوئی ہستر شیپ نہیں ہوا کرتا تھا پرمپرا ختم ہو گئی لیکن محلاؤں کو خرید نہ بیشنا ابھی بھی لگاتار جاری رہا شپوری کی گلی گلی میں آپ کو ایجنٹ پنواری کی دکان پر پانچ چپاتے دکھ جائیں گے جو آپ کو دس ہزار سے لے کر لاخ تک کی پیمنٹ پر عورتیں پروائیڈ کریں گے یا پھر کہیں آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں یا کچھ دن کے لیے انہیں کرائے پر بھی رکھ سکتے ہیں ان کی قیمتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں یہ بھی depend کرتا ہے کس لڑکی کی عمر کتنی ہے اس کا رنگ کیسا ہے دکھنے میں سندر ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے وہ ہے virginity یہ بھی شنشت کرتے ہیں کہ خریدتے وقت کسٹمر کو کسی طرح کی جھنجٹ نہ ہو کوئی مسیبت نہ آن پڑے اس لیے باقاعدہ نوٹری بابو کے ساتھ ایک رازی نامہ بھی تیار کیا جاتا ہے اس پر signature کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ دن بعد آپ کا من بدل جاتا ہے یا لڑکی پسند نہیں آتی ہے تو آپ اسے ریسیل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کسی اور ویکتی کو وہ محلہ بیچی جائے سکتی ہے پورا ماملہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں فیکشن فگر کے اس اپیسوڈ میں نمسکار میں ہی منت اور آپ دیکھ رہے ہیں مولیٹکس مدھی پردیش کے شپوری میں لڑکیوں کے خریدنے اور بیچنے کو جس پرمپرا کے روپ میں منائی جاتا تھا اسے دھڑی چاک کہا جاتا تھا اس پرمپرا میں موڑیوں کو خریدہ اور بیچا جاتا تھا یا انہیں قرائے پر بھی لیا جا سکتا تھا مدھی پردیش کے اس علاقے میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں کی عورتوں کو دیکھ لگے گا کہ یہ سب بیہا کر لائی گئی بہ ہوئے ہیں لیکن ان کی کہانی دراصل بہت ہی دردناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے وہ دراصل بیہا کر نہیں بلکہ خود اپنے ماں باپ چاچا چاچی ماما نانا ان لوگوں کے ہاتھوں بک کر یہاں پر آئی ہیں دھڑیچا نام کی پرمپرا کہنے کو تو بند ہو گئی ہے لیکن پردے کے پیچھے ابھی بھی محلاؤں کی خرید فروخت ویسے ہی چل رہی ہے جیسے پہلے چلا کرتی تھی مردے پردیش کے اسی پوری میں آج بھی آپ کو وہی ایجنٹ پوری تیاری کے ساتھ نوٹری پیٹ والے بابو کو لے کر رازی نامہ کروانے کے لیے مل جائیں گے جو آپ کو فریس موڑی اپلبد کروا دیں گے وہاں کی اس تھانیے بھاکشا میں فریس موڑی ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے جو لڑکیاں ورجن ہوتی ہیں یہ ایجنٹس آپ کو ہاتھ کے ہاتھ دو چار فوٹو بھی دکھا دیں گے ایک بار آپ کسی ایک فوٹو کو سیلیکٹ کیجئے اور سات سے دس دن کے بھی تر وہ لڑکی آپ کی ہو جائے گی شپوری کی گلیوں میں کچھ ایسے پتی بھی گھومتے مل جاتے ہیں جو لڑکیوں کو کرائے پر رکھ چکے ہیں یا ان سے شادی کر چکے ہیں انہیں خرید چکے ہیں لیکن زیادہ دن تک وہ لڑکیاں ان کے ساتھ ٹک نہیں پائیں اور اس کا کارن رہا ایک بڑا ایج گیپ پتی چالیس کا ہے اور خریدی ہوئی پتنی دیس کی ہے ان گلیوں میں گھومتے ہوئے ایسے ہی ایک پتی کا کہنا تھا ہمارے تو پیسے بھی گئے اور موڑی بھی اگر ایسا اندازہ ہوتا کہ موڑی بھاگ جائے گی تو پہلے ہی کسی اور کو بیچ کر لاغت ہی نکال لیتے ہیں یہ جو کہانی میں بتا رہا ہوں یہ کسی مسلم کنٹری کی کہانی نہیں ہے یہ ہمارے آپ کے سماج کا سچ ہے جب اس ویکتی سے آگے پوچھا گیا کہ وہ بھاگی کیوں تو اس نے کہا کیا پتا ایک تو ہماری بھاشا سمجھ نہیں پاتی تھی ایک آت بار گز سے میں کھینچ کر دو چار جماع دیئے تھے بس اسی پتنوں کے لئے کوئی دکھ اس ویکتی کے چہرے پر اپنی پتنی کے جانے کا نہیں تھا اگر کوئی دکھ تھا تو وہ تھا پیسے چلے جانے کا لڑکیوں کی خرید فروقت کی ایک بڑی وجہ ہے سیکس ریسیو یعنی لینگک انپات مدی پردیش کے زلا شپوری کی تحصیل ہے پہری یہاں لگ بھگ دھائی سو گاؤں بسیہ ہوئے ہیں اور یہاں ہر ہزار پرشوں پر آٹھ سو چوہتر مہلائے ہیں یہ ریسیو کافی کم ہے ایسے میں ہر ہزار پرسوں پر ایک سو چھبیس مہلاؤں کی پورتی باہر کے راجیوں سے لڑکیاں لاکر یہاں کی جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ اسی گیپ کو بھرنے کا کام کر رہے ہیں یہ ایجنٹ وہ گریب راجیوں سے لڑکیاں لاتے ہیں اور یہاں بیچتے ہیں رقم کا بڑا حصہ لڑکی کے پریوار اور جس اسٹیٹ سے لڑکی آئی ہے وہاں کے ایجنٹ میں بٹ جاتا ہے جی صحیح سنا آپ نے لڑکی کے پریوار خود بیچتے ہیں اپنی لڑکی کو لڑکی لانے کے بعد کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رش مکھوئی کی جائے نہ تو نئے کپڑے ملتے ہیں پہننے کو نہ اوکی پنڈت وہاں منتر پڑھنے کیلئے آتا لڑکی آئے گی اور پرانے نوکر کی طرح گھر کے سارے کام سنبھالنا شروع کر دے گی الگ الگ راجیوں سے آنے والی ان محلاؤں کی زیادہ دن پروشوں سے اس لیے بھی نہیں بن پاتی کیونکہ ان کی بھاشائیں ان کے پہناوے ان کا رہن سہن سب الگ ہو جاتا ہے جو domestic violence میں بدل کر لڑکیوں کے بھاگنے کا کارن بن جاتا ہے پروشوں کے پریوار کو ہر دم اس کے بھاگنے کا ڈر رہتا ہے جس کا ایک توڑ بھی انہوں نے نکال لیا ہے لڑکی آتے ہی ساڑھے چار سال میں تین بچے ہیں وہ کہتی ہیں پانچ سال پہلے ماں باپ گزر گئے گھر میں کچھ تین لوگ تھے مجھے ملا کر دو اور دیدیاں تھیں اور دونوں شادی شدہ تب ہی ایک بچولیہ آیا اور بولا اس کی شادی کرا دو اچھا کاسا کھاتا پیتا گھر ہے خوش رہے گی لڑکے کے پاؤں تھوڑے خراب ہیں لیکن بنا ماں باپ کی لڑکی کو اور کیا ہی ملے گا ہماری شادی میں کوئی رشن نہیں ہوئی بس مالا پہنائی موہ میں موتی چوٹ کا لڑڈو ٹھونچ دیا اور ایک کاغذ پر سائن کروا لیے شیطل سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کیا جانے مجھے بس سائن کرنے کو کہہ دیا ساتھ میں کوئی تھا نہیں کہ منا کرتی یا پوچھتی دیدی سی تو شادی کے بعد پھر کبھی مل ہی نہیں سکی پتی نے فون نمبر ہٹا رکھا ہے پتی کہتا ہے کہ اپنی دیدی سے بات کرو گی تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا میرے ہاتھ میں کبھی فون بھی نہیں آتا ایک بار فون مل بھی گیا تو سمجھ نہیں آیا کہ بات کس سے کروں نہ تو مجھے کوئی نمبر یاد ہے نہ کوئی نام نہ کوئی ایسا ہے جس کے سامنے رونے کو جی چاہے بڑی دیدی سے ایک بار بات کرنے کی کوشش کی تو پتی نے لتے کی طرح بھر کا سکوٹا پھر کبھی ہمت نہیں ہوئی نہ کبھی بھاگنے کی کوشش کی اور نہ ہی پولیس کے پاس جانے کی حالانکہ پہلے پہل خوب چاہے تھا لیکن پھر پیٹ میں بچہ آ گیا ایک کے بعد ایک تین ہوتے چلے گئے اکیلی ہوتی تو بھاگ جاتی اب انہیں لے کر کہاں جاؤں کوئی ہے ہی نہیں شیطل سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بچے کیوں کر رہی ہیں آپ تو نئے زمانے کی ہو تو اس نے کہا میں نے پتی کو منع بھی کیا لیکن وہ رکتا ہی نہیں اگر کمرے سے بھاگو تو پکڑ کر مار پیٹ کرتا ہے گسے کا تیج ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچوں کو بھی نہ پیٹ دے اس لیے چھپ ہو جاتی ہے اور پھر سب چیز عورت کے بس میں ہے ہی کہاں شیطل تین بچوں کی ماں ہیں اور اپنی عمر 19 سال بتاتی ہے تین بچے دن رات کا کام اور روز روز کی مار پیٹ بھی آنکھوں کا بچپنا نہیں چھین سکی چہرہ دیکھ کر اور آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ لڑکی کی عمر 19 سے بھی کم ہو سکتی ہے شیطل جو ساڑی پہنی تھی وہ پڑوسن کی اتران تھی جو پرانی ہو کر فینکی جانی تھی شیطل کے کچھ شوق تھے وہ بازار دیکھنا چاہتی تھی نئی ساڑی پہننا چاہتی تھی اور فچ کے کھانا چاہتی تھی شیطل نے بتایا کہ یہاں لڑکیاں خرید کر لائی جاتی ہیں خریدی ہوئی لڑکیاں پورے گاؤں میں بھری پڑی ہیں ان کے بگل والی بھی ایک لاکھ میں آئی تھی شیطل کہتی ہے یہاں بڑے بڑوں کی شادی نہیں ہوتی تو ہمارے وہاں سے لے آتے ہیں پھر کسی اور کو بیچ کر اور نہیں لے آتے ہیں شیطل سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو کتنے ملایا گیا تو بولی میں مجھے نہیں بتا بچولیا اکیلا نہیں تھا میری دیدھی بھی تھی وہ کیوں پیسے لیں گی شیطل دراصل خود کو بھروسی کی ایک تھپکی دے رہی تھی جیسے پہلی بار یہ بات سنی ہو لیکن سوچ کئی کئی بار چکی ہو شیوپوری کی ایک اور محلہ تھی سیما جو 42-43 سال کی رہی ہوں گی قریب 30 سال پہلے کانٹریکٹ پر بیہ کر آئی سیما اب تک تین ہاتھوں سے گزر چکی ہیں تین ہاتھوں سے گزرنے کا مطلب ہے مینا کی یہ تیسری شادی ہے یا یوں کہیں کہ وہ تین بار بیچی جا چکی ہیں یہاں یہ ٹرم خوب بولا جاتا ہے ہر بار بیچے جانے کے بعد جو بچے ہوئے ان سب کو اسی پتی کے پاس چھوڑنا پڑا اڑیشا کے کند مال سے آئی یہ محلہ شیپوری کی بھاشا اور چال چلن لگ بھگ سیکھ چکی ہے لیکن وہ یاد کرتی ہے جب وہ یہاں آئی آئی تھی کبھی کچھ کام کرنے کو پتی کہتا تو میں دیر تک سمجھ ہی نہیں پاتی تھی پھر بیدم کٹ آئی ہوتی ایک بار پتی نے لوٹا مانگا میں کھڑی رہی اور وہ بدک گیا خود لوٹا کھوچ کر لائے اور میرے سر پر دے مارا کانس کا بھاری برتن تھا سر سے کھون بہ رہا تھا لیکن میں لوٹا کیا ہے یہ سمجھ رہی سیما کے سر پر اب بھی ایک نشان دکھتا ہے بولی نہ سمجھنے کی شکایت ایجنٹ کے پاس ٹکرائے ایک پتی نے بھی کی یہ 21 شتابدی کی بات ہے آج بھی دیش کے کئی حصوں میں دلہنوں کی خرید فروغت ہوتی رہتی ہے لیکن شپوری کا معاملہ ان سب سے ایک دم الگ ہے یہاں نوٹری کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے جسے لیوین کانٹریکٹ کہتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک فارمیٹ ہے اگر لڑکی فریش ہے جیسے دلال وادہ کرتے ہیں تو رازی نامے کا فارمیٹ الگ ہوگا وہیں اگر وہ دوسرے ہاتھ سے گزر رہی ہے تو کاغذ کی بھاشا بدل جائے گی اس میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہنی کو تیار ہو رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ پہنے ہوئے کپڑوں میں آئی ہے اس کے پاس پرانے پتی یا ماتا پتا کے گھر کا کوئی گہنا یا نکد نہیں ہے اب کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا یہ کانٹریکٹ پروف کی طرح کام کرتے ہیں ایک سینئر ایڈوکیٹ اس بارے میں کہتے ہیں تھڑیچا پر تھا پوری طرح سے گیر کانونی ہے دلالوں کے ذریعے لڑکیاں باہر سے لائی جاتی ہیں اور نوٹری کا آگرز بنا دیتے ہیں یہ ویدانک شادی نہیں ہے بلکہ گریب طبقے کا فائدہ دلال اور باقی لوگ اٹھا رہے ہیں پیسوں کا لیندین دستاویجو پر نہیں لکھا جاتا نہیں ٹائم پیریٹ رہتا ہے کہ فلان سے فلان سمائی کے لیے لڑکی فلان شخص کے پاس رہنے والی ہے یہ ڈاکیومنٹ کسی کام کا نہیں بس لوگ اپنی تسلیق کے لیے بنوا لیتے ہیں نیچے اس پر کسی وکیل کا نام نہیں ہوتا کیول ایک بیسک ڈرافٹ رہتا ہے جبکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ساتھ رہنے آتی ہے اور قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو جاتی ہے لیکن چونکہ شادی ہوئی نہیں نہ کوئی کانونی لکھا پڑت ہوئی ہے خرید کر لائیا گیا ہے تو کوئی کارے باہی بھی اتنے دم سے نہیں ہو پاتی بات رہی بچوں کی تو کانون کے مطابق اگر کپل ساتھ یا زیادہ سالوں تک ساتھ رہے تو اس کے حق شادی صدا جوڑی کی طرح ہی ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے ویسے ان پر ماں کا حق زیادہ رہتا ہے جب تک کچھ الگ ثابت نہ ہو جائے یا بچہ خود ماں سے الگ رہنے کی بات نہ کرے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بیچے جانے کی کئی کہانیاں لاچار بازار میں گھوم رہی ہیں لیکن انہیں کوئی سننے والا نہیں مل رہا یو پی کے لوگ جوہ کھلتے ہیں شراب پیتے ہیں اور دوسری تیشری شادی کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکتے گارجین اپنے دیش اپنے چھیتر میں دیکھ کر شادی کیوں نہیں کرتے یہ کہتے ہوئے گستے سے بھری رابیہ کا گلہ رونت جاتا ہے جیسے اتیت میں چھپا اس کا کوئی زخم تازہ ہو گیا ہو تین بچوں کی ماں رابیہ کی شادی کس سال ہوئی اتر پردیش میں کہاں ہوئی اسے کچھ نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ اس کے پتی کا گھر کسی جنانہ اسپطال کے پاس تھا سب سے بڑی بات رابیہ کو اس کی ماں سین شادی کے نام پر ایک دلال کو بیچ دیا تھا رابیہ اپنی کہانی بتاتی ہوئی کہتی ہیں میری جھوٹ بول کر شادی ہوئی تھی کہا کہ لڑکے کا اپنا گھر ہے پیپر میں نوکری کرتا ہے لیکن وہ جھوپڑی میں رہتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا بہت مارکویٹ کرتا تھا کھانے میں مٹی ڈال دیتا تھا دوسروں کے ساتھ سونے کیلئے کہتا تھا اور بچوں کو بیڑی سے داگ دیتا تھا ہم کٹے ہار بھاگ آئے یہاں ماں باپ بھاوی کا تانہ سنتے ہیں لیکن جیتو رہے ہیں رابیہ کے گھر سے کچھ کلومیٹر دور رہنے والی سونم بھی اپنے پتی کو چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھے سونم بتاتی ہے پتی کہتا تھا کہ دوسرے مرد کے ساتھ سونا ہے نہیں جانے پر بہت مارتا تھا اور کہاتا تھا تو میں بیچ کر شادی دوسری کرلوں گا سونم کے پاس اپنے بیٹ چکے جیون کی دو نشانیاں ہیں پہلا اس کے بچے اور دوسرا دائیں پاؤ میں لگے چاکو کے زخم کے گہرے نشان درد کی اسی کشتی پر سبار ایک چھبیس سال کی لڑکی آرتی بھی ہے مانسک طور پر بیمار اس لڑکی کے ماتھے پر زخم کے بہت گہرے نشان ہیں اس کی شادی کے بعد تین دلال آئے تھے آرتی کی ماں سے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے آرتی کی ماں بتاتی ہیں رات میں شادی ہو گئی کوئی پنڈت نہیں تھا منتر بھی نہیں پڑے گئے اور گاؤں کا بھی کوئی آدمی نہیں تھا پرانی کپڑے میں ہی شادی کرا گلے گئے بعد میں پتا چلا کہ بیٹی کو بہت مارتا ہے تو ہم ڈھون کر بیٹی کو باپس لے آئے اب یہ بکری چراتی ہے اور یہی رہتی ہے شیطل، سیما، رابیہ، سونم اور آرتی ان جیسی تمام پیڑتاؤں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی شادی کہاں ہوئی اور آگے کتنی بار اور ہونی ہے ان کے پیدا کیے کہ بچے کہاں ہیں، کیسی حالت میں ہیں انہیں کچھ نہیں پتا بیہار میں برائٹ ٹریفیکنگ یعنی جھونٹی شادی کر کے مانو تصفری کے معاملے بھی عام ہیں خاص طور پر سیمانچل یعنی پوڑیاں کٹہار کے شنگنج اور اریعا جلے کے گران میڑ علاقوں میں جہاں گریبی پراکرتک آپدہ اور لڑکی کی شادی سے جڑے خرچوں کے چلتے لڑکیوں کو شادی کے نام پر بیچ دیا جاتا ہے یہاں دلال سلیپر سیل کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ لگاتا سمبھاوت شکار پر نظر رکھتے ہیں جب انہیں معلوم چلتا ہے کہ پریوار مشکل میں ہے تو خود یا کسی رشتدار کو پیسے دے کر جھوٹی شادی کرا دیتے ہیں بعد میں لڑکی کہاں گئی کسی کو معلوم نہیں چلتا آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آنے والے سب ہی اپیسوڈ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے مولیٹکس کو شکریہ